آپ کو دیکھے جاتے ہیں اب یہ عمر درزی ہو گیا کام کے کیا کریں حاضر انہوں کو حاضر ہی لوا کے جان یعنی آپ کے نزدیک یہ شرق نہیں ہے کہ کوئی آگے چادر بانچ ہے جس کی منت مراد پوری نہیں ہو رہی پہلی آپ کو پتہ ہے کہ بزدت وغیرہ شرق وغیرہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے ہم لوگ وہی کرتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک آٹو گھرا ہوا ہے جس کو دربار بنا دیا کسی کی منت پوری نہیں ہوتی جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی یہ پخند بنایا جاتا ہے کہ آئے اور اس پر چادر چلائے اور تویز دھاگا باندے اور یہاں سے دم کروا کے لے کے جائے تو اسے آرام آ جاتا ہے اب حالات دیکھ لیں یہ رکشہ ہے آٹو رکشہ ہے اس کو پوری کی پوری دربار کی شیپ دی گئی ہے آگے سے دکھاؤ ذرا بسیر یہ دیکھیں اس کو پوری کی پوری دربار کی شیپ دی گئی ہے اسی کے اندر بابا جی سوتے ہیں اس وقت بابا جی میرے خیال سے کیونکہ ہمارے پاس سامنے تو موجود نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا وہ ٹائڈ پیچر ہے اور اسے ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا ہوا سٹرک ٹائڈ ہے ہی نہیں ہے اس کا نیچے دکھاؤ ٹائڈ اس کا نہیں ہے تو ٹائڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اندر سے بھی دکھاؤ سارا دکھاؤ اندر سے بھی کہ اس کو کیا کیا گیا ہے اس کو دربار کی شیپ دی گئی ہے کسی کے گھار جانی کسی نے بھی کوئی منت پوری کروانی ہے وہ آئے اور اس پر چادر چرائے چرابہ چرائے اس کے آگے دیا جلائے اور دیا جلانے کے بعد اسے گھمائے اور اس کی جی وہ منت پوری ہو جائے عجیب قسم کے ٹرابے بازی ہے اور یہ جکیم مانے عام چیزیں ہیں یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دینا فراٹ لگانا شرک جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہی جیز لوگ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں اور شرم آنی چاہیے میرے خیال سے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دربار بنایا ہوئے ہیں لکشوں کو دربار بنا دیا ہوئے ہیں اب یہ دیکھنے مختلف چادری ہیں یعنی کسی کیونکہ منت پوری نہیں ہو رہی اور یہ ٹاکیاں بند ہوئی ہیں لوگ آگے اپنے نام کی ٹاکیاں باندھ جاتے ہیں اپنے عاشق کے نام کی جی میرا عاشق مجھے نہیں ملا تو اس کے نام کی یہاں پر ٹاکی باندھ جاتے ہیں اب پورے کے پورے دربار کی شیف دیگی ہے اب بابا جی کا بھی انتظار کر رہے ہیں لوگ کہنے ہیں یہاں پر کہ بابا جی آتے ہیں سپیسیفک ٹرائم ہے اس وقت تو بابا جی یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن بابا جی کا انتظار کرتا ہے اگر بابا جی ملتے ہیں تو بابا جی صلاحات بھی بات کریں گے کہ پہلے لوگوں میں شیرہ کم ہے جگہ جگہ دربار بنا دی جاتے ہیں آج جل تو یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے جس سے دربار کے پاس جھاڑو پھیرتا ہوتا ہے یہاں پیٹھ کے نشاہ کرتا ہے وہیں پہ مار جاتا ہے تو اس کے دوست سے دوست سے دنشائی حضر آتی یا کرتے ہیں اس کا دربار بنا کر وہیں پہلے منتیں مراتیں منتیں پوری کروانا شروع کرتے تھا یا کئی منتیں یہ عام چیز ہو گئی ہے ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے بابا کے سامنے ہے کہ یہ کیا صورتحال بنائی گئی ہے کہ آٹو رکشے کو پوری کی پوری دربار کی شیپ دے دی گئی ہے اب یہ تاریخی دربار کہا جائے گا یہ دیکھو یہ مہندی کا نظام بھی ہے سارا سارا توپیاں بھی پڑی ہوئی ہیں پیچھے توپیاں بھی دکھاؤ یہ دیکھیں توپیاں بھی پڑی ہوئی یا کوئی کمرے سے آئے کوئی حج سے آئے تو وہ یہاں پر آ کر توپیاں بھی دیکھیں دیا اندر کتابیں بھی پڑی ہوئی ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں یا مترازہ مسائل جس کو اوپر سارے کے سارے لکھیں اندر بوفر سسٹرم بھی یہاں دکھاؤں گو تر سامنے دیکھیں دی سپیکر بھی لگا ہوا ہے اس پر نات قوالیاں ہر چیز لگی ہوتی ہے ہر وقت لیکن ابھی تک تو فیلال کچھ میں نہیں لگا ہوا میں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے کیوں شیرک کرنا شروع ہو گیا اللہ کا جو یقین ہے میرے کے حال سے کہ سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی مانگنا ہے ہم لوگ ہیں سب سے پہلے یہ کنسیپٹ کریئر کہنے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے ذات نے دینا ہے دربار میں جو لوگ چادرے چوترے پاند نے وہ جاتے تھے وہ جائیں گے اٹھ رہی جو پوری کروانے آتے ہیں وہ نہیں دے کے جاتے ہیں ہم کسی دے کے جاتے ہیں اب یمبر درسی ہوگی ہے کام کے کیا کریں دے کے جاتے ہیں گلے میں پیسے جمع نہیں ہوتے وہ کہہ جمع کر رہتے ہیں وہ ہم ان پیسے ہوتی نہیں ہے آتہ پھر آپ بلوش سے تو ہزار مانگ رہے ہیں تو پھر ایو اٹھ تو اس کی توب پاتھ گی ڈالی فون نہیں ہے ایسا نشان مرید کیسے رابطہ کرتے ہیں مل جاتے ہیں نیت ہونی چاہیے بندے کی نیت ہونی چاہیے تو ملید آگے تھا کہ چاتر چوتر چلا کے جاتے ہیں اس پر تو آپ کو نہیں لگتا یہ شیرک میں آجاتا ہے کون سے شیرک میں آجاتا ہے کہ نہیں آجاتا ایک پہ جان چیز ہے اللہ تعالی نے تو ویسے بھی کہا ہوا کہ ہم لوگ نے قبروں کو نہیں پوچھنا بابا جی قبروں کو پوچھنے سمنا کیا گیا ہے مجھے 35 سال ہو گئے ہیں ایسے چلتے ایک نیا کام نہیں ہے میرا تو یہ میں نیا کام بات نہیں کہا رہا صحیح غلط کی بات کر رہا ہوں چلو بس ہماری لوگ لگی یا اللہ تعالی کے نفیر یعنی آپ کے نزدیک یہ شیرک نہیں ہے کہ کوئی آگے چاتر بات جس کی منت مراد پوری نہیں ہو رہی وہ منت مراد پوری ہے سلام علیکم بزرگو کیا حال ہے آپ کی خیال سے رکشے میں چاتریں چلانا ادھر سے منت پوری کروانا شیرک ہے کی نہیں ہے یہ بڑی شیرک ہے بہت بڑا شیرک ہے نا تو بابا جی کہہ رہا جی کوئی شیرک ہی نہیں ہے میں 35 سال سے ہی کام کر رہا ہوں ہم لوگ لوگوں کو قرآن ہی کہا رہا ہوں کوئی خوشی سے چیز تو اسی دے جائے کار بھنگتی کلنی یہ ہے اہوی شیرک ہے کالا شیرک ہے اللہ نے ابھی ایتر باہر جا رہا ہے نیا شیرک ہے سارا جا کے سجدہ کرنا شیرک ہے تربار حاضری دینا کے ایک جان چیز پر کیا حاضری دیں گے نہیں ہی رہا یہ لحائی نہیں ہے لحائی لحی اکی حاضری دیں گے ہندو بودہوں کو پوچھتے ہیں ہم لوگ رکشوں کو پوچھنا شروع کردے ہیں یہ غلط ہے وہ ہی نہیں پوتھتا ہے جو آکم یہ دیکھیں چادرے بندے ہیں یہ اپنا شوق ہے میرا پر عجیب بات آب آپ نے بابا جی کی کھانی سنی ہے انہوں نے کہا جی میرا شوق ہے کہ اس شوق ہے کہ اس رکھے کو انہوں نے دربار کوڑا کا پورا بنایا ہے شرم کا مقام ہے جی اور بابا جی کہہ رہے ہیں جی میرا شوک کیا ہے کہنے سے شوک آگئے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے نا اس وقت اللہ معاف کریں